The Life TV سچ سب سے آگے یہ سوال پیدا کر رہے ہیں کہ آخر کار آنے والے سوے میں کیا یوگی آدھتنات کرسی پر بنے رہیں گے کیونکہ جس طریقے سے میٹنگز کا دور ہوا تھا وہ الگ چیز تھی لیکن ہم ابھی کی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ بی جے پی کور گروپ کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ سے یوگی آدھتنات ندارد رہتے ہیں اب یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ آخر کار یوگی آدھتنات اس میٹنگ میں کیوں نہیں پہنچے کیا وجہ رہی ہے اور یہ جو ابھی کی سکھ بگاہت چل رہی ہے جس کی تازہ ترین تصویریں نکل کر سابنے آئی تھی کہ کیشو پرساد مہورد دلی پہنچتے ہیں بوپیندر چودھری دلی پہنچتے ہیں مکہ منتری کے بارے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں ایسی میڈیا میں خبریں چلنے لگتی ہیں بوپیندر چودھری جا کے پردھان منتری سے ملاقات کرتے ہیں گریہ منتری سے ملاقات کرتے ہیں جے پی نڈا سے ملاقات کرتے ہیں اور پردیش میں چل رہی گتویدھیوں کو لے کر ریپورٹ سابتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بوپیندر چودھری نے اسطیفہ بھی اس وقت دے دیا لیکن اس کے پیچھے کی سچا ہی آخر کار کیا ہے کیا کچھ چیزیں چل رہی ہیں لیکن ابھی جو بی جی پی آفیس میں بینا سی ایم کے یہ کور گروپ کے میٹنگ ہو گئی اور پھر جو ہے وہ چرچائے اور زور سور سے اٹھنے لگی کہ یوگی آدھترات کا پتہ اب کٹنے ہی والا ہے بیتروج لکنوں میں بی جی پی کے دفتر میں سنگٹھن منتری پردیش ادھیکش اور دونوں ڈپٹی سی ایم ملے لیکن یہاں یوگی آدھترات موجود نہیں تھے یوگی آدھترات کا موجود رہنا ضروری ہے جب دونوں ڈپٹی سی ایم وہاں موجود تھے سنگٹھن منتری وہاں موجود تھے تو یوگی آدھترات وہاں کیوں نہیں تھے اس کی وجہ کیا تھی چلیے ذرا اس کی وجہ بھی کھانگالنے کوشش کرتے ہیں دراصل کہا گیا کہ اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدھترات اور ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موری کے بیچ کی خٹاس کو رسس کم کرنے میں جڑ گئی ہے یعنی رسس اس کے بیچ میں آگئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے دراصل کیشو پرساد موری لگاتار اپنی اپیکشا کی بات کہہ رہے ہیں کہ دوہزار سترہ میں ہم نے او بی سی کے حساب سے آواز اٹھائی ہم نے پردیش کو پورا سبھالا سنگٹھن ہمارے پاس آیا اور سنگٹھن کو ہم نے ایسا چلائے کہ دوہزار سترہ میں ہم نے پرچند جیت بھارتی جنتہ پارٹی کو دلائی لیکن اس کا بھی کوئی پرتفل نہیں ملا آواز اٹھائی گئی جب بات رکھی گئی تو اس کا پرتفل بہت چھوٹے سے انش کے روپ میں ڈپٹی سی ایم کا پت دے دیا گیا جو ناغبار گجرا پھر اس کے بعد آتا ہے دوہزار سترہ کے بعد چناؤ دوہزار انیس کا اس میں پرفارمنس اچھی خاصی رہتی ہے اور انیس کے بعد پھر چناؤ آتا ہے بائیس کا دوہزار بائیس کے ودہان سبھا چناؤ میں کیشو پرساد کا یہ کہنا ہے کہ جان بوچ کر مجھے راستے سے کنارے کرنے کے لیے ہارایا گیا یعنی میں چناؤ ہارا نہیں تھا مجھے ہارایا گیا یہ ان کے سمرتک دبی جبان میں بات رکھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کیشو پرساد مہوری کہہ رہے ہیں کہ بار بار ایسا کشن آتا ہے لیکن ہمیں درکنار کر دیا جاتا ہے اب آپ دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤ کا نتیجہ دیکھ لیجئے اس کا ٹھیکرا جو ہے سیدھے یوگی آدھتنات پر پھوٹنا چاہیے یہ کیشو پرساد مہوری کے سمرتک کہہ رہے ہیں اور ان کی کرسی جانی چاہیے کیشو پرساد مہوری کو پھر سے کرسی پر نہیں بٹھائیں گے تو آنے والا جو چناؤ ہے یعنی دوہزار اس کے بعد ستہائیس کا جو چناؤ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جھیلنا پڑ سکتا ہے نقصار اٹھانا پڑ سکتا ہے اسی وجہ سے اب آر ایسا بیچ میں آ گئی ہے جو کیشو پرساد مہوری اور یوگی آدھتنات کے بیچ کھٹ پٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پچھلے دنوں آر ایسا سے کئی بڑے نیتاؤں کی بیٹکو نے اس اور اشارہ بھی کیا تھا وہی بیتے روج لخنوں میں بی جے پی دفتر میں سنگٹھر منطری اکٹھا ہوتے ہیں دونوں ڈپٹی سی ایم ملتے ہیں لیکن یہاں یوگی آدھتنات اس بیٹک میں موجود نہیں رہتے ہیں عمومن ایسی بیٹکو میں سی ایم یوگی موجود ہوتے ہیں اس لیے کیا تھی یہ وجہ یہ اپنے آپ میں بڑی بات نکل کر سابنے آ رہی ہے یو پی تک کی ریپورٹ ایک سابنے آتے ہیں اس لیپورٹ کے مطابق کاریتا ہے کچھ دن پہلے آر ایسیس کے دو نیتاؤں نے سی ایم یوگی اور کیشو پرساد مہوری سے ملاقات کی وی ایچ پی نیتا نے بھی مہوری سے بات کی اس سے یہ انمار لگایا جا رہا ہے کہ آر ایسیس کیشو پرساد مہوری اور یوگی آدھترات کی بیچ کی خائی کو بھرنے کی کوشش کر رہی ہے یعنی آر ایسیس چاہ رہی ہے جو ایک غلط سندیش جنتہ کے بیچ جا رہا ہے وہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کا ایمپیکٹ بھی آنے والے الیکشن پر پڑ سکتا ہے اب یہ حال فلال میں دیکھئے آپ کی اتر پردش کے دس بیدان سبھا سیٹوں پر اپ چناؤں ہونے ہیں وہ اپ چناؤں بھی بہت ایمپورٹنٹ میٹر کرتے ہیں کہ آخر کار اگر جب لوگ سبھا چناؤں پرفارمنس اچھا نہیں رہا تو پھر سوابھاوک سی بات ہے اس میں پرفارمنس کیسے اچھا ہو سکتا ہے اور اپ چناؤں بھارتی جنتہ پارٹی بہت کمی جیت پاتی ہے یہ پہلے سے اس کا اتحاس رہا اس کے سامنے یہ بھی سمجھ جا رہتی ہے تو ایسے میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جو باتیں چرچائیں چل رہی ہیں اس کے لئے نقصان دیکھ ثابت ہو سکتی ہے کچھ دن پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ سنگ کے کارواحق ارون کمار لخنو آنے والے ہیں اور اس کے بعد سب کے ساتھ بیٹھک ایک ایک کریں گے لیکن یہ بھی نہیں ہو پایا دوہزار سترہ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب کیشو پرساد مور اور یوگی کے بیچ منمٹاؤ شروع ہو گیا تھا آر ایس ایس کے اس وقت کے بڑے عدیقاری دھتہ ترے ہوس بولے یوگی آدھترات کو لے کر خود کیشو پرساد مور کے سرکاری آواز پر گئے تھے اور کیشو پرساد مور کو منانے کی بات کی تھی اس سے یہ تو صاف ہے کہ پہلے بھی سنگ مدہستہ کروا چکا ہے اور آر ایس ایس ایک بار پھر سے کیشو پرساد مور اور یوگی آدھترات کے بیچ پنپ رہی دشمنی کو یا پھر کہہ دیئے بڑی دیوار کو خٹاس کو اس کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے ایک طرف کوشش ہے کہ بی جی پی میں ویواد نہ بڑے وہی دوسری طرف یہ بھی بات اٹھ رہی ہے کہ پچیس یا چھبیس تاریخ میں دلی میں دیشبر کے سبھی سنگٹن منتری اور پردیش ادھکش کی پردان منتری نریندر مہدی سے ملاقات ہو سکتی ہے اور اس ملاقات کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بڑی باتیں بھی نکل کر سامنے آ سکتی ہیں دلی میں بی جی پی کے سیر سنگٹھن کے نیتہ سنگٹھن کے لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے درمپال سنگھ بھی یوپی سے جو ہے میٹنگ میں جائیں گے ہو سکتا ہے پردیش ادھکش بھوپیندر چودری اور دوسرے ڈپٹی سیم برجیش پاٹک بھی شامل ہو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ام موڈی کی سیم یوگی سے ملاقات ہو سکتی ہے اور اگر یہ ملاقات ہوتی تو دونوں کی بیچ بات کیا ہوگی یہ بھی اپنے آپ میں سمجھنے والی بات ہوگی درازل دوہزار بائیس کے الیکشن سے پہلے بھی اس بات کی سکبگاہت اٹھ رہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی مخممنتری چینج کرنے میں بدلاؤ کرنے میں بہت ماہر رہتی اور ہمیشہ سے بدلاؤ کرتی ہوئی نظر بھی آئی ہے اس کا سب سے بڑا ایکزامپل ابھی حال فلال کا اگر دیکھیں گے تو ہریانہ کو لے لیجئے کیسے منوالال کھٹر کو کیندر کی سیاست میں لائے گیا اور نایب سنگھ سینی کو وہاں مخممنتری بنا دیا گیا اس سے پہلے اس وقت دوہزار بائیس کے بھی جو اٹکلے چلی تھی وہ اترا خٹ کو لے کر تھی کیسے پشکر سنگھ دھامی بنے اور پشکر سنگھ دھامی کو دو دو مخممنتری بار بار چینج کیا گیا اور پشکر سنگھ دھامی مخممنتری بنے لیکن وہاں پر ایک بات اور نکل کر سامنے ہے کہ پشکر سنگھ دھامی بھی چناؤ ہار گئے لیکن ان کو مخممنتری بنا دیا گیا یہاں کیشو پرساد ہار گئے تو کیشو پرساد ساتھ ایسا نہیں ہوا اس کو لے کر بھی کیشو پرساد کے در تھوڑی ناراضگی ہے چلی اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ کہا جارہا میٹنگیں ہوں گی لیکن آپ اگر ملاقات ہوگی پی ایم موڈی کے ساتھ تو کیا کچھ بات ہوگی یوگی آدھتنات کی یہ سمجھنے والی بات ہوگی اتر پردیس میں خاص کر پشکر میں اتر پردیس میں کعوریوں کی راہ پر دکانوں ڈھابوں کے نام اور نمبر کو لے کر جو آدھش جاری ہوا تھا سپریم کورٹ نے یو پی سرکار کے اس فیصلے پر روک لگا تھی سپریم کورٹ کے آدھش کے بعد دکانداروں نے ڈھابے والوں نے فل والوں نے جوس والوں نے بھی نیم پلیٹ اپنی دکانوں کے باہر سے بلال ہٹا لیے یوگی سرکار کے اس آدھش کے بعد جب ہنگامہ بڑا تو یوگی سرکار نے بتایا کہ یہ سال 2006 کا فوٹ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ایکٹ کے تحت لاغو کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ سبھی دکانداروں کو اپنی دکانوں کے آگے لائسنس اور نام لکھنا ضروری ہے سپریم کورٹ کے آدھش کے بعد کیشو پرساد مہور نے بیان دیا ہے کہ سرکار ابھی دیکھ رہی ہے کہ فیصلے میں کیا آیا ہے اور جو بھی ہوگا سرکار اس کا پالن کرے گی یہ کیشو پرساد مہور کی طرف سے بیان آیا تھا دراصل کیشو پرساد مہور لگاتار میٹنگ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں جب لوگ سبح چناؤں کہ سمکشہ بیٹھک ہو رہی تھی یا پھر اس کے بعد یوگی آدھتنات ایک بڑی بیٹھک بلاتے ہیں اس بیٹھک میں بھی شامل نہیں ہوتے ہیں کیشو پرساد مہور اور ڈیپٹی سی ایم برجیش پاٹھک بھی نہیں پہنچتے ہیں یہ سوال وہیں سے پر اپنے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑپڑ ہے اور کیشو پرساد کی نارازگی کیشو پرساد مہور کا دل لی جانا نیتاؤں سے بلاقات کرنا مسکراتے ہوئے واپس آنا یہ کئی فیکٹرز ہیں جو یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یوگی آدھتنات یہ کورسی جانے والی ہے بی جی پی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر آنے والے جو اپ چناؤں ہیں دس سیٹوں پر ان پر بھی ایمپیکٹ پڑے گا پھر اس کے بعد پنچائی چناؤں ہونے ہیں پنچائی چناؤں پر بھی اس کا ایمپیکٹ پڑے گا اور پھر جو ویدھان سبا چناؤں ہوں گے موسیقی